بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین وعلا آلہی و اصحابہی اجمعین مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آبادا علا حبیبکا خیر الخلق کلہی بی السلاة والسلام علی کا یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلہ کا و اصحابہی کا یا سیدی یا خاتم المعسومین رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ختم بخاری شریف کی اس تقریب میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی ہے میں اپنی طرف سے جتنے علماء کرام فارغ ہو رہے ہیں دورہ حدیث سے اور تخصوص فیل فکر والعقائد سے سب کو عدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو عملی زندگی میں کامیابی و کامرانی ادا فرمائے آج ہماری سعادت ہے کہ بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دینے کے لیے جو ہستی تشریف لائیں حضرت شیخ الحدیث والتفسیر قبلہ مفتی محمد سعید کمر سیالوی صاحب حافظ اللہ تعالی آپ حضرت محدث آزم پاکستان رحمت اللہ علیہ کی مسند پر درس حدیث دیتے ہیں اور آج ہمارے پاس رون و کفروز ہوئے اور اللہ کی فضل سے نہائیت ہی قیمتی اور زرخیز خطاب فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تعدیر ہم پہ سلامت فرمائے میں صرف ایک مختصر سے سبق کے لیے اس وقت مسروف گفتگو ہوں مشایخ جب اپنے تلامیزہ کو فارغ کرتے تھے تو انہیں آخری سبق لا عدری کا پڑھاتے تھے ویسے تو اہل علم کے لیے ضروری ہے کہ جب ضرورت ہو بولنے کی تو وہ چھپنا رہیں اگر زمانہ تقاضہ کر رہا ہو کہ حق کو حق کہا جائے اور باطل کو باطل کہا جائے اور جسے پتہ ہے حق یہ چیز ہے اور پھر بھی اسے چھپائے تو اس کے لیے سخت غید ہے کہیں شیطان اخرس اور کہیں الجیمہ بلجا من نار اور کہیں اس پر معاذ اللہ لانت کے الفاظ موجود ہیں لیکن کچھ مواقع ایسے ہیں کہ جب انسان سے پوچھا جائے اور اس کا جواب بندے کو تو وہاں یہ کہنا کہ مجھے نہیں آتا یہ حقیقت میں علم ہے آپ حضرات جو فارغ ہو رہے ہیں ہر وقت آپ کو اس چیز کا سامنا ہوگا کہ جہاں بھی جائیں جہاں بھی بیٹھیں آپ سے کوئی نہ کوئی مسئلہ پوچھا جائے گا اور آگے دو صورتیں ہیں یا تو اس کا جواب آپ کو آتا ہوگا یا نہیں آتا ہوگا تو اگر نہ آتا ہو تو یہ بہت بڑی بہادری ہے کہ انسان کہے مجھے نہیں آتا تو لا عدری کہنے کی جو دلیری ہے یہ مشایخ آخری سبق پڑھاتے تھے کہ نہ آنے کے باوجود بتانے کی کوشش کرنا اور غلط بتا بیٹھنا یہ انسان کے لئے بربادی بن جاتی ہے تو اس وقت لا عدری یا لا اعلم یا واللہ اعلم یہ الفاظ بول کر اسے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہیے اس سلسلہ میں بخاری شریف کی ایک حدیث جو اس موضوع پر ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو نو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم آپ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس یعنی ظاہر ہے کہ آپ دیگر صحابہ یا تابعین جو آپ کے تلامزہ تھے انہیں فرما رہے تھے یا ایوہ الناس من عالی ما شیئن فلیقل بی جو کچھ کسی شیئے کے بارے میں جانتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بیان کر دے وَمَلْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ اللَّهُ أَعْلَمْ اور جو نہ جانتا ہو وہ جواب یہ دے اللہ اعلم اور کہتے ہیں فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمْ اللہ اعلم کہ یہ جہالت نہیں یہ علم ہے فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ یہ علم کی بات ہے کہ بندہ جو ہے وہ جو نہیں جانتا اس کے بارے میں اللہ اعلم کہہ دے اور بخاری شریف کے دوسرے مقام پر اور احادیث میں اللہ وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ اس کی یہ الفاظ بھی موجود ہیں اور ان کی حکمتیں بھی موجود ہیں دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی اس سلسلہ میں مروی ہے امام قرافینِ الزخیرہ کے اندر حضرتِ ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ روایت کیا ہے کہ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں قَوْلُ الرَّجُلِ فِي مَا لَا عَلَمُ نصف العلم کہ بندے کا اس مسئلے کے بارے میں جسے وہ نہیں جانتا یہ کہنا لا عالم میں نہیں جانتا یہ نصف علم ہے نبی اکرم نورِ مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام علیہ مردوان میں اس سلسلہ میں تائدارِ حل عطا شیرِ خدا حضرتِ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں مِن عِلْمِ الرَّجُلِ اَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ اللَّهُ عَلَمُ الْآدَابُ الشَّرِعَ کے اندر یہ الفاظ حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے موجود ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے عالم ہونے کی دلیل یہ ہے یا اس کے علم میں سے یہ ہے کہ جو نہ جانتا ہو اس کے لحاظ سے وہ یہ کہہ دے اللہ عالم ہمارے اصول بالخصوص اصول فقہ میں لا عدری کا ثبوت اس کی حکمتیں باقاعدہ ذکر کی گئے اور تلویہ کی اندر یہ لکھا گیا کہ سوئلہ مالک حضرتِ امامِ مالک رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا ان اربعین مسئلہ تن چالیس مسائل آپ سے پوچھے گئے یعنی اتنے بڑے امام امامِ دارِ الہجرہ جب ان سے چالیس سوالات کیے گئے فقالا فی ستیوں و سلاسین لا عدری تو چھتیس کے بارے میں آپ نے لا عدری سے جواب دیا اب یہ انہوں نے سکھایا امت کو اپنے تلامزہ کو اور حل علم کو کہ اس سے میری امامت میں کوئی فرق نہیں پڑا کہ چھتیس کے بارے میں میں نے لا عدری کہ دیا حضرتِ امامِ مالک رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ آپ سے جب پوچھا گیا آپ نے اس سلسلہ میں یہ ارشاد فرمایا لا عدری تو کبھی سائل بھی اُبھارتے ہیں جواب دینے پر یہ موقع بھی انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کے اُبھارنے پر پھر بھی لا عدری نہ چھوڑے اگر حقیقت میں لا عدری ہے تو اس پر قائم رہے تو امامِ مالک رحمت اللہ علیہ نے جب لا عدری فرمایا تو وَقَالَ السَّائِلْ اِنَّهَا مَسْأَلَةٌ خَفِیفَةٌ سائل نے کہا کہ معمولی سا مسئلہ ہے اور آپ امامِ مالک ہیں اور کہہ رہے ہیں لا عدری تو امامِ مالک غصے میں آگئے آپ نے فرما لَيْسَ فِي الْعِلْمِ شَئِنْ خَفِیفُنْ علم میں کوئی بھی ہلکی سی چیز نہیں ہے تم کہتے وہ معمولی سا مسئلہ ہے علم میں کوئی مسئلہ بھی معمولی نہیں ہے اس بنیاد پر یعنی جب لا عدری بارا معاملہ ہو تو انسان کو لا عدری پر دلیر ہونا چاہیے اور اسے اس سے اگر کوئی دستبردار کروانے کی کوشش کر رہا ہو تو اس میں یہ حمد ہونی چاہیے کہ لا عدری پر وہ قائم رہے ایسے ہی امامِ شعبی آپ سے ایک مرتبہ یہ پوچھا گیا آپ نے فرمایا لا عدری فَقِيلَ لَهُ لَا تَسْتَحِي مِن قَوْلِكَ لَا عَدْرِي وَأَنْتَ فَقِيهُ لِعْرَاقِ سائل نے کہا اس سے آپ کو حیاء نہیں آ رہی لادری کہنے سے کہ آپ لادری کہہ رہے ہیں حالانکہ آپ تو فقیحِ عراق ہیں اتنے بڑے فقیح ہیں اور آپ پھر بھی آگے سے لادری کہہ رہے ہیں تو اے امام شعبی اس کے ان جملوں سے اپنے موقف سے ہٹے نہیں ہیں بلکہ آپ نے اس کی دلیل دے دی آپ نے فرمایا کہ اِنَّ الْمَلَائِكَ لَمْ تَسْتَحِيهِ نَقَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا کہ جب فرشتوں نے جب یہ کہہ دیا لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا تو اس میں مجھے کیا حرج ہے مجھے آپ کیوں کہہ رہے ہو کہ آپ کو حیاء نہیں آتی کہ آپ فقیحِ عراق ہیں اور پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں تو یہ یعنی کہنے کو چھوٹی سی بات ہے لیکن جب سب آپ حضرات کو ہم سب کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو جب اس کا سامنا کرنا پڑے تو یہ آج کا یہ چھوٹا سا درس جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا اسی اِلَّا زخیرہ کے اندر امامِ مالک رحمت اللہ رہے کا قول ہے آپ نے اس سلسلہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو لادری کہنا ہے جُنَّتُ الْعَالِم یہ عالم کی ڈھال ہے یعنی جس طرح کسی ڈھال سے بندہ تیروں سے بچتا ہے تو اس طرح اس لادری سے بندہ تیروں سے بچ جائے گا قالہ مالک جُنَّتُ الْعَالِمِ لادری عالم کی ڈھال یہ لادری ہے اور اس سے پھر اس میں علم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے سوال کیا گیا اور میں اس کا جواب نہیں دے سکا لہذا مجھے اس کا جواب تلاش کرنا چاہیے اور اگر نہ آنے کے باوجود جواب دے چکا ہو اور غلط دے چکا ہو تو پھر وہ کمان سے نکلا ہوا تیر واپس لانا ناممکن ہو جاتا اس لیے یہ آخری سبق بھی ذہن میں رکھنا اور انشاءاللہ آئندہ سال جو ہمارا ہے افتتاح ہوگا اسباق کا تیرہ شوال المکرم بروز بیر جو تقریباً بائیس اپریل بنے گا آپ سارے طلاباء یہ ذہن میں رکھیں اور باقی دوستوں کو بھی سلسلہ میں متعلق کریں اور بندہ ناچید انشاءاللہ اللہ کی فضل سے بالکل تندرست ہو چکا ہے اور اگلے سال جو ہے وہ رہے تو رہے تو کہ یو زندہ وار زندہ وار زندہ وار زندہ وار زندہ وار تو انشاءاللہ آئندہ سال اللہ تعالیٰ کے انشاءاللہ آئندہ سال اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہِ انائت سے میں اپنے اسباق پڑھاؤں گا اور یہ جو شبہ میراج آ رہی ہے جشنِ میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر انشاءاللہ میں قائدہ اپنے خطابات کا سلسلہ بھی شروع کروں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوائی عن الحمد للہ رب العالمين موسیقی